میں آئین کے نام کے اوپر، کائل آزم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام کے اوپر دفعات کرتا ہوں سپریم کورٹ، نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پھر اصد مجید کو آپ پنٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں آپ اصد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں جو ہمارا امیسیڈر ہے امریکہ کے اندر آپ نہیں گئے اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات تو کہاں کا دستور کہاں کی خود مختاری کہاں کی خودداری کہاں کی آزادی اس پر بھی بیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک درست راستے کا اندخواہ کیا ایک صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے بار کو ڈیپ ریٹسائز کیا اور کانسٹیٹوشنلائز کیا یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس میں اس بنیادی کی میاہی تبدیلی کی دورت تھی اس لیے یہ آپ کا حق تھا کہ میں یہ دو باتیں آپ کے لئے کہوں ابھی جو آپ نے انوان چنا ہے جو پاکستان کا طبقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں لیڈی لائرز بیٹھی ہوئی ہیں وہ خواتین ہیں ان کے لئے میں نے تقریباً دو عشرے شہید بیرزیر بھٹو کے ساتھ گزارے اور میں نے دیکھا کہ کتنا مشکل کام ہے جب تو خاتون سیاست میں آتی ہے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ایشیا کے اندر سچے بڑی تعداد میں جو سیاسی پولیٹیکل پریزنرز ہیں پریزنرز آف کونسیئنس ہیں وہ خواتین ہیں اور علمیہ دیکھئے ستم دیکھئے کرد دیکھئے علم دیکھئے غصر نہیں تو رنج دیکھئے کہ پانچ مہینے سے توسٹ ریس بیل اپلیکیشن ہمارا سب سے بڑے صوبے کا ہائی کو ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کا دوسرا پہلو دیکھئے لا میں لکھا ہوا ہے جو فرنگی نے بنایا کہ خاتون اگر گرفتار ہو جائے گی جس مرضی جورم میں گرفتار ہو تو اس کو پراریٹی کے اوپر بیل دی جائے گی بینچ بیٹھتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے بینچ آتا ہے بینچ ٹوٹ جاتا ہے یہ کوئی نہ سب کے کہ وکیلوں سے زیادہ اس کام کو کوئی سمجھتا اس پاکستان کا کوئی عوضہ کوئی چیف ایسا نہیں رہا جو جا کے کبھی نہ کبھی کسی وکیل کے چمبر اور دروازے پہ جا کے انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا کوئی محبا نہیں بچتا جو آپ کے دروازے پہ نہیں آتا میں کونسٹیٹوشن کے نام کے اوپر جومن رائٹس کے نام کے اوپر میں ککلا کے نام کے اوپر میں آئین کے نام کے اوپر کائل آزم کے نام کے اوپر بیٹی کے نام کے اوپر دخواست کرتا ہوں تو سپریم کورٹ نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا آج کل بات ہوتی ہے کچھ دن پہلے توفیق آصد میرے پاس آئے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی اتنی مہنگائی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی بگلی اتنی مہنگی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں ڈالر کبھی اتنا مہنگا نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے سمگلم کبھی اتنی مہنگی نہیں دیکھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا وائس رائے آف انڈیا آخری کے جانے کے بعد اور ویسے جاتے جاتے جو جس تحصیل میں وہ گیا تھا وہ تحصیل کا اٹھا تھی آپ آرکائیز نکال کے دیکھ لیے میرا گاؤں گیا تھا وہ یہ ایک اور وائس رائے صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن جاتے ہیں جو پولیس لنجز جاتے ہیں جو بڑے بڑے اداروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں کیا میسیج دیا جا رہا ہے یہ میسیج ہے کہ ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے والے کے بعد جو اگلا آئے گا اس کو لانے کی تیاری پاکستان کے جو الٹیمیٹ شاورن ہے الیکٹر ریٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھ میں ہے یہ میسیج ہے اور اگر یہ میسیج نہیں ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں میرا اسد مجید کو آپ پینٹا گاؤن کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤنس میں گھسنے کی اجازت دے دیں جو ہمارا میسیج ہے امریکہ کے اندر آپ نہیں دے گئے اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات تو کہاں بے دستور کہاں کی خود مختاری کہاں کی خودداری کہاں کی آزادی اس ملک کو سرزمینے بے آئین بنایا گیا جان بوجھ کے بنایا گیا اس کا سبب ہے اور میں اس تیسرے کی طرف جاتا ہوں کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ دستور ہو تو فیر ٹرائل ہوتا ہے دستور ہو تو رول آف لاغ ہوتا ہے دستور ہو تو عدالت دیر نہیں لگاتی دستور ہو تو بننے غائب نہیں ہوتے دستور ہو تو پرویز علائی کیس نہیں ہوتا دستور ہو تو بچیوں کو بار بار ایک کیسے نکل کے دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا مان لیجے مان لیجے کہ ہم ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں میں نے اتنی زندگی اس پلانٹ پہ اور انڈے دی سن گزار لی ہے کہ مجھے کوئی اس بات کی کٹن پرواہ نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے جس کے پاس اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے کسی اور کی پرواہ اس سوائے ایک چیز کے ایک چیز کے یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے پہلی آپشن ہے آخری پناہ گاہ پہلی پناہ گاہ ہے آخری سہارہ ہے پہلا سہارہ ہے اور اس سہارے کو جھڑنے کے لیے عبام اور سرزمین ریاست اور لوگ ظلم اور مسلمیت اس کے درمیان بیلنس لانے والا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان اور میں آخر میں سیکرنٹی جنرل صاحب ختم کرنے لگا ہوں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں زورہ نگاہ نے کبھی کہا تھا سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا گنے پیڑوں کی چھاؤں میں وہ جا کر لیٹ جاتا ہے یہ ملک کیسے بھوکے شیروں کے ہاتھ آ گیا ڈالر تیل پیٹرول کیرسنائل چینی آٹا لوگ کیاں خریدیں کہاں سے خریدیں کس کی طرف دیکھیں کس سے مدد آئے گی سوائے پروردگار کے اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں to preserve the constitution ایک ہی طریقہ let there be elections all over Pakistan within the constitutional mandate of 90 days اور کسی نے کیا خوب بتایا مجھے کہتا ہے پاکستان کا نقشہ تین لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے آج کا نئے پاکستان کا نقشہ جس میں دستور مجبور مکہور غائب ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جس نے بجلی مہنگی کی وہ ابھی کہا ہے اس نے کہا ابھی لندن ہے اس نے کہا جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی وہ کون ہے اس نے کہا ابھی اندر ہے تو اس نے کہا جو rule of law مانگتا ہے پھر ٹرائل مانگتا ہے ابھی نندن کو ملا اور اس کو نہیں ملا جو اٹک جیل میں ابھی اندر ہے بہت بہت شکریہ